بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عصد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے ویڈیو اینڈ وائرل نیوز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایسی چیز کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ اپنے گھر لے آئیں تو یقیناً آپ کے گھر سے گربت ایسے بھاگے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور اس کے استعمال سے آپ کو وہ فائد ملیں گے جو آپ کے وہم و غمان میں بھی نہ تھے ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاں کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بلا تاتل ملتی رہے چلتے ہیں موضوع کی جانب حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے سالن کا پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکے کے لوا کچھ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے طلب کیا اور فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے حضرت ام حانی رضی اللہ عنہ نوایت فرماتی ہیں ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے میں نے کہا نہیں البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے فرمایا کہ اسے لے آؤ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے حضرت ام سعید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھی اور انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس روٹی کجور اور سرکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے اے اللہ تو سرکے میں برکت ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو آج کے لیے اتنا ہی مزید اچھی انٹریسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ